اسی طریقے سے ایک اور عمل جس کے ذریعے بندہ اپنے آپ کو اللہ کی تقدیر کی تبدیلیوں سے مسئبتوں کے آنے سے حفاظت کر سکتا ہے وہ ہے نماز نماز یہ بندے اور اللہ کے درمیان کا ایک مضبوط تعلق ہے نماز بندے اور اللہ کے درمیان کا ایک مضبوط رابطہ ہے یہ بندے کی زندگی میں جتنا مضبوط ہوگا ایک مسلمان کی زندگی میں نماز کا جو مقام ہوگا اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس بندے کی حفاظت کرتے ہیں مسئبتوں سے آفتوں سے مختلف قسم کے فکر و افکار سے تینشنوں سے دماغی بدنی بیماریاں سے ہر قسم کی آفتوں سے نجات کا ایک بہترین ذریعہ نماز ہے نبی کریم علیہ السلام کو بلکہ پوری امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو جس بات کا حکم دیا فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاہِ کہ نماز اور سبر کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی مددیں طلب کرتے رہو اللہ کی مدد پاتے رہو نبی کریم علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ کہا کرتے تھے کہ جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِ فِي الصَّلَاہِ کہ میری آنکھوں کی تھنڈک اللہ نے نماز میں رکھی ہے نماز کے ذریعے مجھے سکون ملتا ہے میری آنکھوں کو تھنڈک ملتی ہے دل کو اتمنان حاصل ہوتا ہے اسی لئے نبی کریم علیہ السلام نمازوں کے بڑے پابند تھے خیام اللیل میں اتنا لمبا آپ کا قیام ہوتا ہے اتنا لمبا آپ قیام کرتے کہ نبی کریم علیہ السلام کے پیر سوج جاتے آپ کے پیروں پر ورم آ جاتا اللہ کے نبی کے بعض صحابہ آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے کہتے ہیں کہ آپ نے سور بخرا شروع کی سور بخرا آپ نے ختم کر دی سور نساء آپ نے شروع کی سور نساء آپ نے ختم کر دی سور آل عمران آپ نے شروع کیا سور آل عمران آپ نے ختم کر دیا تین تین سور تقریباً ساڑھے پانچ چھے چھے پارے نبی کریم علیہ السلام لما اللہ کے دربار میں ٹہرتے تو نبی کریم علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ماجرہ ہے اتنی لمبی آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ نے آپ کے اگلے پچھلی تمام خطائیں درگزر کر دی ہیں محاف کر دی ہیں تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں نبی کریم علیہ السلام کی نماز کی قیفیت اللہ کے نبی کی احادیث میں دیکھیں جو صحابہ نے بیان کی ہے یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق اللہ تعالیٰ سے مناجات اللہ تعالیٰ سے بات چیز اللہ سے تقرب کا ذریعہ اللہ کی نزدیکی حاصل کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے کہ جس میں جا کر کے بندہ اللہ سے مناجات کر کے اللہ سے بات چیت کر کے سکون پاسکے دلوں کو سکون حاصل ہو سکے آنکھوں کو تھندک نصیب ہو سکے